اگر آپ SBI بینک کے کسٹمر ہیں تو آپ ان سکیموں سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہے دوستو ویلکم ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے SBI بینک ٹاپ سکیمز 2022 کے بارے میں ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے آپ کو ان سکیمز سے کیا کیا بینیفٹ ملنے والا ہے 2022 میں اگر آپ ان سکیموں میں اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو کیا کیا انٹریسٹ ریٹ ملنے والا ہے ساتھ میں بات کریں گے اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں اور ان سکیموں میں اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ملے گا ویڈیو بہت زیادہ ہیلف فل ہونے والا ہے ویڈیو کو ضرور اینڈ تک واج کر لینا بچ nose سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو بینک ریلیٹڈ ویڈیوز گومت سکیم ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے مل جاتے ہیں آئیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایس بی آئی بینک میں اگر پیسے انویسٹ کرنے کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے فکسٹ ڈیپوزٹ آ جاتا ہے اگر آپ ایس بی آئی بینک کے کسٹمر ہیں تو ضرور آپ نے لائف میں کبھی ایس بی آئی بینک میں اپنے پیسے کو فکسٹ ڈیپوزٹ کیا ہوگا چلے بات کرتے ہیں اگر آپ ٹو تھو ہاؤزن ٹونٹی ٹو میں اپنے پیسے کو ایس بی آئی بینک میں فکسٹ ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا بینیفٹ مل جائے گا ایس بی آئی بینک میں آپ فکسٹ ڈیپوزٹ ون تھو ہاؤزنڈ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر میکزیمم ایماؤنٹ کی بات کریں تو یہاں پر کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے آپ چاہیں تو اس میں ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ کی ایف ڈی کر سکتے ہیں چلے بات کرتے ہیں ایس بی آئی بینک میں آپ فکسٹ ڈیپوزٹ کتنے ٹائم تک کر سکتے ہیں تو یہاں پر بینک کی طرف سے آپ کو سات دن سے لے کر دس سال کا ٹائم دیا جاتا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو کتنے ٹائم کے لیے فکسٹ ڈیپوزٹ کرنے والے ہیں چلے بات کرتے ہیں اگر آپ ٹو تھازن ٹوئنٹی ٹو میں اپنے پیسے کو ایس بی آئی بینک میں فکسٹ ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو کیا کیا انٹریس ریٹ ملنے والے ہیں یہاں پر آپ کو ایس بی آئی بینک کی طرف سے 5.50 سے لے کر 6.30% کا انٹریس ریٹ فکسٹ ڈیپوزٹ پر ملنے والا ہے اگر آپ سٹیٹ بینک آف انڈیا میں اپنا فکسٹ ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو لون کی فیسلٹی مل جاتی ہے فار ایگزامپل آپ نے 5 ایئر کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ یا 5 لاکھ جتنا بھی ایماؤنٹ فکسٹ ڈیپوزٹ کر لیا بٹ 1 سال بعد یا 2 سال بعد آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر آپ کو اپنا فکسٹ ڈیپوزٹ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبی آئی بینک کی طرف سے آپ کو لون کی فیسلٹی مل جاتی ہے تاکہ آپ اپنا فکسٹ ڈیپوزٹ نہ توڑ سکیں چلے بات کرتے ہیں نیکس سکیم کے بارے میں جس میں سبی آئی بینک ریکیورنگ ڈیپوزٹ سکیم آ جاتا ہے ریکیورنگ ڈیپوزٹ سکیم جسے آڈی سکیم بھی کہا جاتا ہے ایک ایسی سکیم ہے جس میں آپ ہر مہینے بینک میں پیسہ جمع کر سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے فار اگزامپل اگر آپ کی سیلری ٹین تھاؤزنٹ ہے اور پر منت آپ کے فائو ہنڈرڈ روپیز آپ کی سیلری سے بچ جاتے ہیں تو آپ اگر چاہیں اسے ریکیورنگ ڈیپوزٹ سکیم میں ہر مہینے جمع کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے ایک سال کے لیے جمع کر سکتے ہیں دو سال کے لیے تین سال کے لیے یا پھر چار یا پانچ سال کے لیے ٹائم ختم ہونے پر آپ کو آپ کا پیسہ بھی واپس دیا جائے گا اور ساتھ میں جتنا بھی انٹریس ریٹ اس پیسے پر بنے گا بینک کی طرف سے آپ کو واپس کر دیا جائے گا اگر آپ کی سیلری کم ہے یا آپ کا چھوٹا موٹا بیجنس ہے تو آپ کے لیے یہ سکیم بہت بڑا بینیفٹ دیتی ہے ایس بی آئی بینک میں آپ ریکیورنگ ڈپازٹ ہنڈرٹ روپیز سے سٹارٹ کر سکتے ہیں میکزمم ایماؤنٹ کی اگر بات کریں تو یہاں پر کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے چلے بات کرتے ہیں کتنے ٹائم کے لیے آپ ریکیورنگ ڈپازٹ میں پیسہ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر بینک کی طرف سے آپ کو ایک سال سے لے کر پانچ سال کا ٹائم دیا جاتا ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنے پیسے کو ایک سال دو سال تین سال چار سال یا پانچ سال کے لیے ریکیورنگ ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں ایس بی آئی بینک کی طرف سے آپ کو ریکیورنگ ڈپازٹ پر فائیو پوائنٹ فورٹی سے لے کر فائیو پوائنٹ نائنٹی کا انٹریس ریٹ دیا جاتا ہے ساتھ میں آپ کو ریکیورنگ ڈپازٹ پر بینک کی طرف سے لون کی فیسلٹی دی جاتی ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے سب کے لیے ساتھ میں آپ کو ایس بی آئی بینک کی طرف سے ریکیورنگ ڈپازٹ پر نومینیشن کی فیسلٹی مل جاتی ہے آپ فیملی کے کسی بھی ممبر کو نومینیشن فیسلٹی میں رکھ سکتے ہیں یاد رہے نومینیشن فیسلٹی ہر ایک کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے چلیں بات کرتے ہیں نیکس سکیم کے بارے میں جس میں سینئر سٹیزن سیونگ سکیم آ جاتا ہے اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی سینئر سٹیزن ہیں تو آپ اس سکیم سے بہت بڑا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا کی طرف سے آپ کو سینئر سٹیزن سیونگ سکیم پر بہت سارے بہت بڑا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں چلیں بات کرتے ہیں س بی آئی بینک میں سینئر سٹیزن سیونگ سکیم میں آپ کتنا پیسہ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو منیمم وان تھاؤزن روپیز اس سکیم میں ڈالنا ہوگا اگر میکزیمم ایماؤنٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ اس سکیم میں ففٹین لیکس مینز پندرہ لاکھ روپے جمع کر سکتے ہیں اور بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں چلیں بات کرتے ہیں سینئر سٹیزن سیونگ سکیم میں آپ اپنے پیسے کو کتنے ٹائم کے لئے رکھ سکتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو فرسٹ آپشن فائو ایئرز کا مل جاتا ہے مینز یہاں پر آپ کو اس سکیم میں اپنے پیسے کو پانچ سالوں کے لئے رکھنا ہوگا پانچ سال ختم ہونے پر اگر آپ چاہیں تو اسے اور تین سال ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں مینز یہاں پر آپ کو ٹوٹل آٹھ سالوں کا آپشن مل جاتا ہے سینئر سٹیزن سیونگ سکیم پر آپ کو بینک کی طرف سے سیون پوائنٹ فورٹی کا انٹریس ریٹ مل جاتا ہے جو بہت ہی بڑا بینیفٹ ہے سینئر سٹیزن کے لئے اس سکیم میں آپ کو ٹیکس کا بینیفٹ بھی مل جاتا ہے چلیں بات کریں کون کون لوگ اس سکیم میں اپنے پیسے کو انویسٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی ایج سکسٹی ایئر سے اگر آپ سٹھ سال ایبو ہیں تو آپ اس سکیم میں انویسٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں بات کریں اگر آپ نے گورنٹ جاب سے والنٹیر ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے اور آپ کی ایج فیفٹی فائو ہے تب بھی آپ اس سکیم میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں چلیں ایس بی آئی بینک کی نیکس سکیم کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں آ جاتا ہے ایس ڈی آئی بینک پی پی ایف سکیم جسے پبلک پرویڈنٹ فنڈ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ اپنے پیسے کو لمبے ٹائم کے لیے انویسٹ کر کے بینک سے بڑا بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے لیے پی پی ایف سکیم جسے پبلک پرویڈنٹ فنڈ بھی کہا جاتا ہے نمبر ون بیسٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ اس سکیم میں اپنے پیسے کو لمبے ٹائم کے لیے انویسٹ کر کے ہائی انٹریس ریٹ آرن کر سکتے ہیں اور بہت بڑا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں چالے بات کرتے ہیں ایس ڈی آئی بینک میں آپ پی پی ایف سکیم کتنے پیسوں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو منیمم فائو ہنڈرڈ روپیز پی پی ایف سکیم میں ڈالنے ہوں گے اگر میکزیمم ایمونٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ ایک سال میں ڈیڑھ لاکھ روپے تک پی پی ایف سکیم میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں یاد رہے کم از کم آپ کو اس سکیم میں فائو ہنڈرڈ روپیز ڈالنے ہوں گے اور میکزیمم آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے ایک سال میں اس سکیم میں ڈالنا ہوگا جس پر آپ کو بینک کی طرف سے 7.10% کا انٹریس ریٹ دیا جائے گا جو بہت بڑا بینیفٹ ہے اگر آپ ایس بی آئی بینک میں پی پی ایف سکیم میں انویسٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو لون کی فیسلٹی مل جاتی ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ساتھ میں آپ کو نومینیشن کا آپشن بھی مل جاتا ہے آپ فیملی کے کسی بھی ممبر کو نومینیشن فیسلٹی میں رکھ سکتے ہیں چالیں بات کرتے ہیں بینک میں ٹیک سیور فکسٹ ڈیپاؤزٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بینک کی طرف سے بہت بڑا بینیفٹ دیا جاتا ہے چالیں بات کرتے ہیں ٹیک سیور فکسٹ ڈیپاؤزٹ میں آپ کتنا پیسہ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر آپ میکزیمم ڈیڑھ لاکھ روپیہ ڈال سکتے ہیں ڈیڑھ لاکھ سے نیچے جتنا بھی ایماؤنٹ آپ چاہیں اس سکیم میں ڈال سکتے ہیں جس میں آپ کو بینک کو کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا ہوگا کیونکہ ٹیکس سیور فکسٹ ڈیپاؤزٹ ٹیکس فری ہوتا ہے جس پر آپ کو کوئی بھی ٹیکس نہیں لگتا ہے اگر آپ ڈیڑھ لاکھ سے نیچے کا ایماؤنٹ اس سکیم میں جمع کرتے ہیں اگر آپ ٹو تھاؤزن ٹوانٹی ٹو میں ٹیکس سیور فکسٹ ڈیپاؤزٹ ایس بی آئی بینک میں کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو نومینیشن کی فیسلٹی مل جاتی ہے جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کسٹمر کے لیے اگر آپ ایس بی آئی بینک کے کسٹمر ہیں اور ایس بی آئی بینک کے فکسٹ ڈیپاؤزٹ ریکیورنگ ڈیپاؤزٹ سینئر سٹیزن سیونگ سکیم کے بارے میں فل ویڈیو چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل